بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قیر خانہ بنا رکھا ہے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم بھی یہ کریں گے اگر تم پلٹ آو گے ہم بھی واپس پلٹ کر آئیں گے جس طرح جنگے بزر میں جب مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا کافی جاتے جاتے مشرقین نے کہا کہ ہم پلٹ کے آئیں گے واپس دوبارہ پیغمبر اکرم نے مسلمانوں سے کہا جواب دو ان کو کہو کہ ہم بھی آئیں گے تو یہ ایک اسلام کی پولیسی ہے کہ اگر آپ کا دشمن باز نہیں آرہا اور وہ مسلسل وہی کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی پلٹ کے اس کا جواب دینا چاہیے دوسری آیت سورہ نسا کی آئے آیت نمبر ایک سو چار جس میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کہ اس قوم سے یعنی کافروں سے ان کا پیشا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ ان تکونو تعلمونا فا انہم یعلمونا کما تعلمون کہ ریکھو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے ان کو بھی زخم لگائے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَ يَرْجُونَ اور تم تو اللہ سے اس چیز کو امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے یعنی تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے تمہیں اگر زخم لگا ہے تو اس کا عجر و ثباب ملے گا تمہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے تو میں قبلہ علی مرتبہ حضی صاحب کو خوشحاملیت کہتا ہوں اور دو آیتیں میں نے آپ کی حدمت میں بہن کر دی اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اس طرح اشارہ ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈیفنسیب نہیں ہونا چاہیے آفنسیب بھی ہونا چاہیے اور جس طرح کہ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے مثلا فلسطینیوں کی مظلومیت اس کو اسرائیل کی تباہی بھی لکھانا چاہیے وہ بھی لاشے اٹھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے احساس ہو کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچیے تو ان کو بھی تکلیف پہنچیے تو سوال پہلا آپ کے خدمت میں میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی حملہ کیا ہے ہم ماس نے تو اس کو بعض جگہوں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ابھی جنگ شروع ہوئی اور سیلیبریشن شروع ہوئی بعض جگہوں پر تو کیا یہ کوئی سیلیبریشن کا معاملہ ہے اوکی جنب سیلیبریشن کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا فقط وہ سوک کا محول ہونا چاہیے جو زیادہ دربوں ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بہت شکر ہے پر وردیال عالم کا کرم ہے اس نے مسلمانوں کو ایک عزت مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے لئے بعضیں رکھیں یہ جو آپ کا سوال تھا سیلیبریشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میرا اپنے خیال ہے کہ ہونی چاہیے اور اس سیلیبریشن کے ساتھ ایک غم بھی ہونا چاہیے سیلیبریشن اس بات کی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لئے یہ اچھا نہیں ہے کہ دشمن ظلم کرتا رہے اور وہ ظلم سہتے رہے فلسطین میں آخری ستر بھی شتر سال میں گویا احساس یہ ہو گیا تھا کہ بھئی وہ تو آپ جنگ کریں یا صلاح کریں ہاوی انہوں نہیں ہونا ہے تو اب وہ چاہے وہ انیس سوارتالیس میں ہو چاہے وہ سکسی سیون میں ہو چاہے وہ سیونڈی تری میں ہو کچھ بھی ہو ہاوی انہوں نہیں رہنا ہے اور زیادہ بندے انہوں نے مارنے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اغزہ کی جنگیاں فلا فلا سیلیبریشن میرا خیال میں اس بات کی ہے کہ تاریخ غاصب ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان مسلوموں نے اپنی زمین سے نکل کر ان غاصبوں کے اوپر حملہ کیا اور ان غاصبوں نے جو عرب علاقوں کے اوپر اپنے محولے بنائے ہوئے تھے اپنے سیٹلمنٹس بنا لیے تھے گویا وہ تو نسلوں کے لیے وہاں پر ٹک گئے تھے ان کو یہ بتایا کہ یہ جگہ آپ کی جگہ نہیں ہے یہ جگہ کسی اور کی جگہ ہے اور یہ جو آپ یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں یہ مت سوچ کے بیٹھے گا کہ قیامت تک آپ یہاں رکھ پائیں گے تو پہلی دفعہ پیشتر سال میں یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ وہ جو غاصب اسرائیلی تھے وہ فلسطینیوں کے علاقے پر حملہ کرتے تھے قبضہ کرتے تھے ان کو وہاں سے نکالتے تھے پہلی دفعہ یہ اپنے علاقوں سے نکلے اور اپنے ہی علاقوں تک پہنچے یہاں میں بہت اس کو تحقیدن عرض کر دوں کہ فلسطینیوں نے حتی اقوائی متحدہ کی تعریف کے مطابق اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ فلسطینیوں نے حتی اقوائی متحدہ کی تعریف کے مطابق اپنے ہی علاقے کے اوپر غاصب لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں وہ خطے جو 1967 میں اسرائیل نے قبضے میں لے ریا تھے گولان ہائٹ ہے یا ویسٹ بینک ہے یا سہرہ سینہ بغیرہ سینہ ہے شیبہ فارم ہے جو 1948 کا جو یو این پارٹیشن پلان ہے اس میں شامل نہیں تھا زیادہ تر شیٹلرز وہاں بات کی جی جی بالکل تو یہ جو علاقہ جس کے اوپر حماس نے حملہ کیا ہے فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے یہ ایکزیکلی فلسطین ہی ہے یہ فلسطین ہے جہاں پر غاصب اسرائیلیوں نے سہیونیوں نے لاکر فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر اپنے سیٹلمنٹس بنا لیں اور دنیا کے سامنے گویا یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اقوائم تحدہ کی پروانی کرتے ہم کسی ملک کے کہہ کی کوئی پروانی کرتے ہم یہاں پہ بسنے والے سینکڑوں سال جب بسنے والے لوگوں کی کوئی پروانی کرتے ان کو نکال کر انہوں نے لاکر اپنے جنجو بٹھائیں یہ جو مسئلہ ہے کہ خواتین اور بچے ہیں یہ بالکل ایسے یہ ہے جیسے میرا ایک گھر ہو جس کے اندر چار کمرے ہوں کوئی میرے گھر کے اندر گھسے اور میرے گھر میں گھسنے کے بعد دو کمروں کے اوپر قبضہ کر کے وہاں اپنے بی بچوں کو بٹھا دے اور مجھ سے کہے کہ بی بچوں کے احترام میں اب تم ان دو کمروں میں مت آنا اور مجھ سے یہ کہے کہ میں ہر روز تمہاری دو کمروں میں گھس کر تمہیں ماروں گا تمہاری بی بچوں کو تنگ کروں گا ان کی زندگی کو ان کی عزت کو خطرے میں ڈالوں گا اور تم میری طرف نہیں آنا چونکہ یہاں عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے جی اور مولے والا جب آئیں تو وہی فیصلہ کریں ایسا کرتے ہیں اس مکان کو دو حصہ میں دقسیم کر دیتے ہیں ایک آپ کو دے رہتے ہیں ہم کو دے رہتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہے کہ میرا ایک گھر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے یعنی حد ہوتی ہے پاگل بنی کی ستم کی حد ہوتی ہے انیس سو عرہ تاریس میں سہیونیوں نے اقوامدہ حدہ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ میل ملاب کر کے فلسطینیوں کے بڑے حصے کے اوپر قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو ایک ملک دیا گیا اس ملک کے اوپر بھی سہیونیوں نے قبضہ کر لیا سکسٹی سیون میں اور قبضہ کر لیا سیونٹی چری میں اسی کے اوپر جنگ ہوئی اور اب جب فلسطینی اپنے اس علاقے کو چھڑوانے کیلئے گئے ہیں جو انیس سو عرہ تاریس کے اقوامدہ حدہ کی دستور کے مطابق فلسطین کا ہی علاقہ ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو یہ نیریشن ہی غلط ہے اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے کہ مثلا ایک نیریٹیو یہ بھی چل رہا ہے کہ فلسطینیوں کی غلطی ہے ان کے آبا اجداد کی انہوں نے کیوں زمینیں بیج دیں اور یہوجیوں کے حدوں فروغ کر دیا پیسے کمالی ہے تو میرے خیال ہے دونوں باتیں شہر ہوئی ہوں گی کچھ تو بیج دی ہوں گی کچھ زبردستی بائی فورس لے لیا ہوگی یعنی بالکل ایسے ہی ہے سن فرض کر لیجئے مجھے کوئی ڈاکرمنٹ لاکھے دکھا دے کہ فلسطینیوں نے یہ سائن کیا تھا صحیح ہے وہ تو چابی لیے بیٹھے میں اب در سر میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں ہمارا ملک ہے پاکستان الحمدللہ یہاں سپریم کورٹ بھی ہے یہاں کورٹس بھی ہیں یہی پر جب یہاں کے پولیٹیشنز طاقتور لوگ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں تو سائن کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا ہے اس کے پاس وہ تو بیچارہ اپنی چابییاں اور اپنے گھر سمیت ان کے قدموں میں ڈال کر ان کے قدموں کو چونکے واپس چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ ہی کا تھا مائباب یہ میں نے گلتی سے اپنے پاس رکھ لیا تھا تو وہاں پہ آپ کیا تبقہ کر رہے ہیں وہاں پہ جو سہیونی دہشتگرد تھے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو مار مار کے مردوں کو مار مار کے کوئیں بھرے تھے اور ان کوئوں میں سے لاشیں نکالی جاتی تھیں اور عورتوں نے اپنی عصمت درید سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوئوں میں گرائے تھا تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی کھڑا ہوگا کہ میں سائن نہیں کر رہا جائے گا کہاں پہ رہو تو وہ تو ایک مسئلہ تھا اب یہ جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے کیا حملہ اسرائیل پہ کیا نہیں ہرگز اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا کس پہ حملہ کیا ان پہ حملہ کیا ہے جنہوں نے ان کے گھر پہ آکے قبضہ کیا تھا اور وہ قبضہ کر کے وہاں براجمان ہو گئے تھے وہاں پر انہوں نے لاکر پوری دنیا سے آبادیاں بسادین تھیں انہوں نے پچیسیوں دفعہ کہا تھا کہ دیکھو بھئی حتیٰ قوام تحدہ کیا رہی یہ تمہارا حصہ نہیں ہے یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا وہاں پہ جا کے حملہ کیا اور ان کو ایک لہسن دیا کہ آپ سمجھے لیتے اگر آپ ہمیشہ رہیں گے یہ آپ کی بھولتی اب الحمدللہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اوپر باپس آنے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ کامیابی بھی نصیب ہوگی اور اس سے بڑا ایفیکٹ ہوگا میرے خیال ہے کیونکہ لیکن ایک تو یہودی ویشی درنے والی قوم ہے پھر یہ کہ جو لوگ باہر سے آگے آباد ہوئے ہیں وہ زیادہ تر یورپ والے ہیں یا امریکہ والے ہیں تو یہ جب وہاں پر آئے پہلے سے خوشکش آگئے پھر مسلمان کو کہا جائے مکہ مجدنہ میں آگے آباد ہو جائیں خوشکش چلے جائے گا وہ ظاہر ہے لیکن اگر وہاں جائے کہ اس کو پر چلے گا کہ اس پر حملہ ہو سکتا ہے یا اس کا مکان انسیکیور ہے تو پھر وہ بھاگے گا ظاہر ہے تو وہ اب جو ہے وہ جو مسلسل آ رہے تھے تو میرا خیال ہے اس میں کافی کمی آئے گی اور جو مقامی جو آ چکے ہیں وہ بھی واپسی کا ٹیگٹ لینے کے بارے میں سوچیں گے یہ تو یقینی بات ہے جس کو یہ لوگ ریورس مائگریشن کہتے ہیں کہ ریورس مائگریشن گوشتہ بیس پچیس سال میں ہی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جب ایکچولی ان کے دفعہ اوپر پہلی دفعہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ان کو نظر آئے کہ نہیں کہ بھئی اب جو ہے یہاں ٹکنے کا ٹائم نہیں ہے دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں آنے کا ہے وہ یہ کہ کسی کو ایک خواب دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس امریکہ میں اتنی سی ایک جگہ ہے اتنی مہنگی یہ جگہ ہے ہم آپ کو ون ٹین آف دس پرائس ایک گھر دیں گے جہاں پر پوری اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی تہیے آپ باشاہوں کی طرح رہیں گے اور آپ کے سینٹیمنٹس بھی پورے ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک سپیشل اسٹیٹس بھی ملا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پسند کرے گا اور اسپیشلی اگر ریٹائرڈ ہے تو وہ سوچے گا کہ میں بڑی اچھی جگہ پہنچ جاؤں گا اچھا یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ یہ سارے بادے امریکہ اور یورپ کو دی جاتے تھے افریقانز کے لیے بادے نہیں تھے جو چھوٹے ملکوں سے آتے تھے ان کو وہاں پر زلدت آمیسترین زندگی میں رکھتے ہیں وہ دو نسلیں ہیں اصل میں ان کی جو یہوجیوں کی وہ جو نسل جو ہے جو سپیریئر ہیں وہ جو سپیریئر ہے وہ ایکچولی دارہ تر وہ یورپ اور امریکہ سے آئی ہوئی ہے اور جو دوسری ہے وہ یا افریقان ہے یا عرب اوریجن ہے تو وہ ان کے ہاں بھی وہ شیڈو کاسٹ کے طور پر ہوتے ہیں جی جی تو ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ آئیں گے اچھا آپ ایک ایسی جگہ پہ آئیں گے اچھا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ جگہ ہوگی اچھا جناب وہ آ جاتے ہیں بہت سائے لوگ تو آنے کے فوراں بات ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگ بہارہ لگ جاتے ہیں ان کو انسینٹیوز ہوتے ہیں ان کے پاس تو اب یہ جو حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی حدتہ وہ جو تلویب اور ہائیفا وغیرہ کے اوپر میزائلز وغیرہ گرے تھے اس نے بھی اور اس حملے نے تو یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ دیکھو بھئی اب جو ہے وہ ٹائم یہاں پر رکنے کا نہیں ہے اب یہ تھا کہ اب مثال کے طور پر حملے ہوئے لوگ مرے لوگ جو ہے وہ قائدی بن گئے تو وہ جو انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کر دی تھی اسٹیبلش کر دی تھی ایک فیکٹ سیونٹی تھری کے بات سے کہ اب تو یہ علاقہ ہمارا ہو گیا صحیح وہ چیلنج ہو گیا تو مجھے لگائے کہ حماس نے جو کچھ کیا وہ یہ کہ انہوں نے جو سیونٹی فائیویئرز کے اندر سہیونی ریاست نے اپنے لیے کچھ مفروضات قائم کر دیئے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا ہو گیا ہے یہ تو ایسا ہو گیا اسرائیم ناقابل شکست ہے ناقابل زسخیر ہے وہ تو پہلے حضباللہ اپنی چونتیت روزہ جنگ میں ان کو ایک سبق سکھا چکی ہے ایک ساتھ روزہ جنگ میں حماس نے بھی اس سے پہلے ان کو سبق سکھایا ہے لیکن یہ جو انسائیڈ اٹیک جو ہے اس نے ان کو ایک اور سبق پڑھا دیا اور بقول جو ریبر محظم کی کہ ایکچولی یہ ان کی ایک سیکیورٹی لیپس ہے نا بہت بڑا ان کے جو ہے وہ زبردست سیکیورٹی لیپس سامنے ان کے آیا اور ان کی جو انٹیلیجنس فیلیر بلکل یہ جو انٹیلیجنس فیلیر کا ایشو ہے یعنی یہ اسرائیل جیسے ملک کے لیے نا قابل تصور ہے انمیجنیبل مثلا وہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہماری انٹیلیجنس کو تو ٹاپ آف دی لائن ہونا ہی چاہیے کیوں؟ چونکہ ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں ہم پر عربوں نے ایسے حملہ کیا تو پوری دنیا کی سب سے اچھی انٹیلیجنس ہماری ہونے چاہیے سب سے اچھا ہی کومنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دیر نہیں ہونے چاہیے وہ سارا کر دیا مساد بن گئی اور روڈوم اور شیل اور فلان آئرین ڈھوم اور یہ اور وہ اور وہ پینٹریبل نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بحمد اللہ رب العالمین اتنا بڑا آپریشن ہوا اچھا ان کے بارے میں مشہور ہے مساد کے بارے میں کہ چاہے کوئی بھی عرب ملک لے لیں کوئی بھی عرب ملک کی آرمی لے لیں حتیٰ وہ تو کہتے تھے کہ تہران بھی ہمارے قبضے میں ہے مساد کا تو کہ تہران بھی ہمارے قبضے میں ہے تو ہم جہاں سے جو چاہیں گے نکال کے لے آئیں گے اچھا انہوں نے سائنٹس مارے بھی سائنٹس مارے بھی جی رانی سائنٹسٹ نیکللر سائنٹسٹ ان کی پینٹریشن تو گویا اتنی تھی کہ تہران تک میں وہ بیٹھے ہوئے تھے صحیح ہے لیکن تہران نے بھی ان کے گرہ دیا ایسی بات نہیں ہے وہ تو انہوں نے کیا لیکن اب مشکل یہ آئی کہ بھئی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ایجپ میں ہیں ہم جورڈن میں ہیں ہم ایران میں ہیں ہم عراق میں ہیں ہم مصر میں آپ ہر جگہ ہیں آپ بھی بتائیں کہ آپ پلسطین میں بھی ہیں یا نہیں ہیں چونکہ بارہ سو فائٹرز جمع ہوئے اس کے صرف لوجسٹک کو انسان سوچے کتنے پیرا گلائیڈرز چاہیے تھے کتنی ریفلز چاہیے تھے کتنے لوجسٹک کے ان کے اکوپنٹس چاہیے تھے وہ سب ہونے کے بعد کب سے پیرایشن ہو رہی ہوگی کتنے عرصے سے ہو رہی ہوگی اور پھر ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ بھئی جب فلسطینیوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ حملہ کریں گے تو انہوں نے یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ کارپٹ ممباری کریں گے جی افکورس اگلا سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے تو اس کے کونسیکنسز انہوں نے بھی سوچا ہوں گے افکورس ٹھیک ہے نا تو کیا نظر آرہ ہے آپ کو میں اپنے طور پر سوچتا ہوں بھئی کہ میں ایک سادہ سا آدمی اگر میں یہاں سے مثال کے طور پر راول پندی گاڑی میں جا رہا ہوں تو میں پہرے تو یہ سوچوں گا کہ پلان وہ ہے جو میں نے چاہا تھا وہ ہو گیا which is plan A پھر میں یہ سوچوں گا کہ جو میں نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا which is plan B ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ plan A ہے کہ بھئی آپ کو وہ کامیابی مل گئی جس کا آپ نے تصور بھی شاید نہ کیا ہو عام اعتبار سے جو کہتے ہیں صحیح تو even plan B اور C کی بات نہیں آئی ہے ابھی تو اس کا مطلب ہے plan A تو ہوا ہی وہ یہ ہے جو وہ چاہ رہے تھے اچھا جب انہوں نے وہ achieve کر لیا جو وہ چاہ رہے تھے وہ کیا چاہ رہے تھے وہی کہ ہم اندر جائیں گے ہم حملہ کریں گے ہم لوگوں کو غاصبوں کو وہاں پہ قتل کریں گے اور ان کو مثال کے طور پر کچھ کو ہم فوجیوں کو قیدی بنا کر لیں گے آپ نے اپنی plan کی مطابق کر لیا plan A تھا اچھا اب اس plan A میں کیا ہونا چاہیے مثلا اسرائیلی خاموشوں کے بیٹھے رہیں گے of course نہیں پوری ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ غزہ کے اوپر اتنی بمباری کریں گے اتنی بمباری کریں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے جتنا کوئی جنگ میں کرتا ہے اب یعنی ایک سادہ سی بات ہے کہ طوفان الاقصہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ exactly 6 اکتوبر 1973 کی جو یوم کپور یا رمضان جنگ 1973 کی جنگ بھی کہتے ہیں اس کی یاد میں ہوا ہے 50 سال پورے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک 50 سال اس دن پورے ہو رہے تھے تو اس وقت پورے ہو رہے تھے تو اس کی یاد میں انہوں نے یہ حملہ کیا صحیح ہے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو اچھا اس جنگ میں سہیونیوں کے اندازن تین ساڑھے تین ہزار لوگ مرے تھے صحیح ہے اور وہ it was a war it was a war اس war کے بعد انہوں نے مصر پر اردن پر اور فلسطین کے اوپر اور شام کے اوپر جو بمباری کی تھی صحیح ہے اس سے ہزاروں لوگ دونوں طرف کے مرے تھے یعنی سارے ملکوں کے مرے تھے اچھا اب غزہ سے حملہ ہوا ہے اور یعنی کھپور والی جنگ کے اندر 1973 کی جنگ کے اندر فرض کر لیتے ہیں تین ہزار لوگ مرے تھے تو اس دفعہ تیرہ سو تو تقریباً کنفرم ہے کہ مر چکے ہیں تیرہ سو پندرہ سو کے قریب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یعنی کھپور 73 کی جنگ کی آدھی جنگ کے کیشولٹیز تو آپ نے دو دن میں لے لی ہیں جبکہ وہ چار ملک تھے جبکہ وہ چار ملک تھے اچھا اب جبکہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ بھی سوچیں کہ وہ خاموش بیٹھیں گے ظاہرے کے نہیں انہوں نے بمباری کرنی ہے اچھا اب جبکہ انہوں نے بمباری کرنی ہے انہوں نے پانی گیس بجلی آنے دینا ہے ظاہرے کے نہیں انہوں نے محاصرہ کرنا ہے کیا یہ پلان بی پہ بات آ رہی ہے یا ابھی پلان اے چل رہا ہے اس پلان اے ہے ابھی پلان اے ہے یہ تو اس پلان اے کے اندر کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں فلسطینیوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا پانی ہماری بجلی ہماری گیس اور ہماری غزائی مواد یہ سب بند ہونے والے کنفرم سوچا ہوگا حل کیا کیا ہوگا حل اس کا غزہ مشہور ہے پوری دنیا کو پتا ہے غزہ کے نیچے اتنی سرنگیں ہیں اتنی سرنگیں ہیں کہ شاید اوپر گلیاں کم ہوں گی سڑکیں کم ہوں گی اور میں یہ جنگ پلان کر رہا ہوتا صحیح ہے اور میری اپروچ کنفرم ایجب تک ہے صحیح ہے اور میں وہ سرنگیں کئی دفعہ سینکڑوں دفعہ کھوچ چکا ہوں کہ جس کے اندر پورا آدمی چلتا واہ گزرتا ہے صحیح ہے تو میں نے اس میں ایک پائپ لائن پانی کی اور ایک پائپ لائن پیٹرول کی نہیں ڈالی ہوگی کیا تو میں پاکل ہوں کہ میں نہیں ڈالوں گا اور پھر ان کے دیئے کا محتاج رہا ہوں گا جو میرے دشمن ہیں صحیح ہے تو کنفرم میں نے کیا ہوگا اچھا کیا میں نے لوگوں کے لیے نہیں سوچا ہوگا کہ جب میرے دس لاکھ بیس لاکھ لوگ ان کی بمباری کی زد میں آئیں گے تو ان کو میڈیکل ایٹ کہاں سے ملے گی قطعا میں نے سوچا ہوگا اچھا کیا ایجب میں مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ کم ہیں کنفرم کم نہیں ہیں بہت ہے میرے پاس گورنمنٹ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ تو اور یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ فرق کیا ہوا پہلے سے اپنے اس کو ہم ڈسکس کرنے گے انشاءاللہ تعالی تو اس میں یہ تھا کہ جب میرے پاس یہ سارے وسائل موجود ہیں اور میرے پاس وہ ٹنلز ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے کہ ابھی تک اسرائیل ان ٹنلز کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکیں میرے پاس ایسا کوئی شیلڈ نہیں ہے کہ میں غزہ کے اوپر وہ لوہے کا شیلڈ لگا دوں جس سے غزہ کا کوئی بندہ نہ مرے ہاں بہت سارے لوگ ٹنلز میں جائیں گے لیکن اس کے باوجود بہت بڑی عبادی کو ٹنلز کے اوپر رہنا پڑے گا امارتوں کے اندر رہنا پڑے گا کیوں امارتوں میں رہنا پڑے گا بھائی وہاں پہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے دنیا کا سب سے زیادہ کنجسٹڈ ایڈیا یہ غزہ ہے یہاں پہ اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ وہ سب کو زمین کے نیچے لے جا سکیں تو جتنی بھی ٹنل کھود لیں بہرحال کچھ لوگ اوپر رہیں گے جو لوگ اوپر رہیں گے وہ ان بمباریوں کی زد میں آئیں گے اور اگر آپ ان بمباریوں کی تینسٹی کو دیکھیں تو پورے پورے بلوک امارتوں کے غائب ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں لوگ شہید ہونے البتہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب حزباللہ کی جنگ ہوئی تھی تب بھی اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں تب بھی فلسطینی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنی عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ قیمت پے کرنی ہے اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ قیمت پے کریں گے اور ابھی جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ شمالی غزہ سے نکل کر چلے جائیے چونکہ ہم یہاں کارپٹ بومنگ کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا علاقہ ہے ہم تو باقی بھی چھوڑانے کے لیے گئے ہیں تو یہ چھوڑ کر ہم چلے جائیں تو کہیں نہیں جائیں گے تو ہم ٹھیک ہے جو کرنا ہے ظلم کرو کیا اسرائیل یہ حمد کرے گا کہ وہ گراؤنڈ پر آئے آپ کے خیال نہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ علاقوں میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے جو گراؤنڈ پر آئے تھے ان کو تو بہت یہ تو یقینی بات ہے یہ تو یقینی بات ہے اور ان کو نقصان رہنا پڑے گا آج تک کامیابی نہیں ہوئی جی امریکہ نے ہمت نہیں کی گراؤنڈ پر آنے کی افغانستان ہے راق ہے کہیں پہ بھی دیکھیں ہم پھر دیکھیں کہ جتنی دفعہ بھی اسرائیل غزہ میں گھوسا ہے یہ کہہ کے گھوسا ہے کہ اس دفعہ ان کی میزائل کپیسٹی ہماس کا سٹرکچر ہائرئرکی سب تباہ کر دی جائے گی اچھا اس دفعہ پھر وہ ادعوے کر یہی حضرت ان کی حضباللہ کے لیے بھی تھی حضباللہ کے لیے بھی تھی تو آج تک تو نہیں ہوا صحیح ہے اور اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی حضباللہ پہلے کی مقابلے میں زیادہ طاقت پر ہے یا کم ہے کنفرم زیادہ طاقت پر ہے ہماس پہلے کی مقابلے میں پیردو پتھر تھے بچاروں کے پاس اور اسلحے تھے کوئی پیروالور چلا رہا ہے شولڈر کی میزائلز بھی ہیں ان کے پاس سارے کام کر رہے ہیں تو یہ تصور تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اندر آئے اور اندر آ کر کوئی ریزرٹ لے لیں ہاں ایک ریزرٹ تنفم ملے گا وہ ان کی ڈیڈ بوڈیز بڑھیں گی اچھا یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ان کی فوج کا عالم کیا ہے آج ہی اتفاقاً میں میں اسرائیلی کچھ نیوز پیپرز کو دیکھ رہا تھا تین لاکھ ساٹھ ہزار انہوں نے ریزرٹ فوج کو طلب کیا ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار ریزرٹ فوج طلب کی ہے وہ جو ریزرٹ فوج طلب کی ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں طلب کر لیا ایکوپمنٹ کہا ہے ہمارے لیے میں آج ہی پڑھ رہا تھا اسرائیلی اخبار کے اندر کہ ان کی ماں اور ان کے والدین ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے اور ایک دکان سے دوسرے دکان شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسنہ ہمارے بچوں کو ایکوپمنٹ تو دے دو اچھا ایکوپمنٹ کیا ایکوپمنٹ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے نی بینڈ ہیلمٹ ویسٹ پولٹ پروف ویسٹ جس کے اندر سرامک پلیٹس لگی ہوں یہ سب نہیں ہیں صحیح ہے یہ جو اسرائیلی آرمی تھی دنیا کی بہترین آرمی دنیا کی سب سے تیار آرمی نفسیاتی جنگ کے اوپر بھی انشاءاللہ آئیں گے تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ غزہ میں انٹر ہوں کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں وہ اگر اپنے علاقوں کے اندر کھڑے ہونے کے قابل بھی ہو جائیں یہ بھی بڑی بات ہے کیسے بھی جو رہبارہ مہنزم نے بھی فرمایا ہے صحیح رسول اللہ میں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی تعالیٰ کے کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے اور پچھلی بھی آپ نے دو چار مہنے میں ریکھا ہوگا جو اسرائیل کے اندر مظہرے ہوئے اور ایکنومیکلی بھی اس کو کافی ابھی اس میں بھی کافی بڑا چھٹکہ لگا ہے اور اس سے پہلے بھی جو وہاں کرپشن کے معاملات وغیرہ تھے تو یہ تو حقیقت ہے اسرائیل کافی کمزور ہے اور ایک بہت اچھے موقع پر جو ہے وہ ہماس نے یہ کاروائی کی ہے کیا اس میں حزباللہ کو بھی انٹر ہو جانا چاہیے جیسے حزباللہ حمایت تو کر رہی ہے انصار الاسلام بھی حمایت کر رہی ہے حجد شابین نے بیلان کر دیا جماعت اسلامی بتا نہیں کب کرے گی لیکن بہرحال میں اس کو ابھی ارز کرتا ہوں دوسری فوجوں کا داخل ہونا لیکن ذرا سا اس کے اوپر ہم ارز کرتا چاہیں کہ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ جو میں نے ایکوپنٹ کے سلسلیں بات کی ایک نفسیاتی جنگ کا مسئلہ ہے نفسیاتی جنگ بوجھے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ایک نفسیاتی حربہ بٹھایا تھا اپنی چار جنگوں کے ذریعے سے کہ تم کبھی بھی ہماری فوج کو شکست نہیں دے سکتے صحیح بخول جیسے آپ نے فرمایا فلسطین کیا پورے دنیا پر انہوں نے مت خائم کر دیا تھا کہ بھئی اس سے بہتر فوج دنیا میں کہیں نہیں ہے حزباللہ نے سب سے پہلے اس مت کو ایٹیز میں توڑنا شروع کیا اس کے بعد تو تھاون سکس کے قریب لاتلہ تھے انہوں نے اس کو بلکل پاش پاش کر دیا اس کے بعد گزہ سے بھی نہیں جیت سکیں اس سے بھی ہار گئے اسرائیلی اچھا اب یہ تھا کہ لوگوں کے دماغ سے وہ خواب کافی حد تک کم ہو چکا تھا یعنی فلسطینی تو الحمدللہ رب العربین بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھے کہ ان میں کچھ دم نہیں ہے وہ جو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں مقابلہ کر سکتے وہ بلکل صحیح محب سے ڈرتے ہیں اور مثلا ان کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے سوائے کلوں میں بیٹھ کے کبھی میدان میں نہیں اتر سکتے سورہ حشر نے کہا تھا تو یہ بات بلکل واضح تھی اچھا اب انہوں نے جو بھی نفسیاتی طور پر قائم کیا فرسطینیوں نے وہ سارا نفسیاتی حربہ ان کا پامال کر دیا اب جو میڈیا کی جنگ چل رہی ہے وہ یہ کہ میڈیا اپنی جنگ کے اندر میں بی بی سی کو دیکھتا ہوں برسوں سے بی بی سی کو میں دیکھتا رہتا ہوں بی بی سی ویب سائٹس کو میں نے زندگی میں کبھی بی بی سی کو اتنا ون سائڈڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا حتی عرب اسرائیل جنگوں کے معاملے میں اس دفعہ جتنا وہ ون سائڈڈ ہے بی بی سی آج تک میں نے کبھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا تھا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی نفسیاتی حالت کتنی خراب ہو گئی ہے یعنی اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی وہ جو دوسروں میں نفسیاتی خوف بٹا رہے تھے وہ تو خیر گیا ان کی اپنی نفسیاتی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ بی بی سی اور دوسرے میڈیا آؤٹ آف دا وے اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈال کر ان کو سپورٹ کرنے کی طرف آئے ہوئے ہیں کہ بھئی خدا کا واسطہ ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں ایک تو جنگ یہ چل رہی ہے میڈیا کی جنگ ایک اور جنگ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے مثلا میں اس کو پوائنٹ کرنے کے لئے ہاورڈ یونیورسٹی کہوں گا ہاورڈ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں فلسطین کی حمایت کی ہاورڈ یونیورسٹی ان اسٹوڈنٹس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی ان کے خلاف جو کچھ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر اب آپ تصور کیجئے ہاورڈ یونیورسٹی میں ایک ٹرک چل رہا ہے اس کے بل بورڈ پر ان اسٹوڈنٹس کے نام اور تصویریں لگا کے پورے یونیورسٹی کے اندر گھمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے فلسطین کی حمایت کیے صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین کچھ نہیں ہو پایا اور وہ اسٹوڈنٹس پھر نہیں برطانیہ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرہ نہیں ہوگا جھنٹے نہیں لگا جائیں گے لیکن زبردست مظاہرہ ہوئے فرانس میں کہا کہ نہیں ہوں گے اور ہو گیا الحمدللہ اور ابھی میں نے پھر کل بھی پڑھا آج یا کل پڑھا بی بی سی کے اوپر کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک یونیورسٹی کے اندر میرے خان میں یوکی کی ایک یونیورسٹی کے اندر اب کس ای ریجن کی تھی میں ذہن سے نکل رہا ہے انہوں نے وہ اسٹوڈنٹس بوڈی کی ہیڈ تھی ایک اسٹوڈنٹ تھی اسٹوڈنٹ بوڈی کی ہیڈ تھی انہوں نے لیٹر پڑھا فلسطین کی حمایت میں ان کو پولیس پکڑ کے لے کی گئی ہے کیونکہ آپ نے حماس کی حمایت کی جو ٹریورسٹ ارگنائزیشن ہے اتنا زیادہ یہ لوگ نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ گئے ہیں کہ ان حرکتوں پر اتر آئیں یا مثال کے طور پر اب جناب علی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ آیا فلسطین کا پرچم لہرانا جرم نہیں ہے یہ جو باتیں یہاں تک ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ نفسیاتی جنگ جو ہے بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے دنیا اس کے اندر واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے اب یہ دو آپ کی سوالات جو آپ نے فرمایا تھے میں نے لکھے ہوئے پہلے اس فرق کے اوپر ارز کر لیتے ہیں کہ جو پچھلی جنگوں اور اس جنگ کا فرق ہے پچھلی جنگوں میں اور اس جنگ میں اور مجموعی طور پر انتفاضہ اور اب تک کی جو فلسطین کے لیے جدو جہد ہوئی تھی اس میں فرق کیا ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جدو جہد عوام کی کندوں پر ہے یہ کسی حکومت کے کندے پر نہیں ہے اس سے پہلے جتنا بھی ہوتا تھا عرب فلسطینی انتظار کرتے تھے اردن ہمارے لیے کچھ کرے مصر ہمارے لیے کچھ کرے شام کچھ کرے گا سعودیہ کچھ کرے گا اور وہ بچارے ان کے انتظار میں اقوام تہدہ اور فلان فلان یاسر عرفات اور سازشیں اور یہ اور وہ جب جمہوری اسلامی میں انقلاب رنوما ہوا عوام کے ذریعے سے تو تقریباً انیس سو پچاسی چھاسی کے قریب فلسطینیوں نے پہلی دفعہ اس بات کو سیکھا کہ عوام کے پاس طاقت ہے اگر وہ شاہ کو نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے یہاں سے پہلی دفعہ پتھر پھیکنے والا مظاہرہ شروع ہوا جس کو عرفیام میں انتفاضہ کہا جاتا ہے تو یہ لیٹ ایٹیز میں ہوا سیکنڈ ہاف آف ایٹیز میں ہوا اور علم دلہ وہ چلنے کے لئے کئی انتفاضے ہوتے رہے اور اس میں تحصیر حضب اللہ کی بھی تھی جو انہوں نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کو نکالا تھا اور وہ واقعہ تھا ایٹی فائف کا یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطینی بہت بڑی تعداد میں جو قید میں ہیں اسرائیل کے تو وہاں حضب اللہ کے بھی بہت سے جوان قید میں ہیں تو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے انٹریکشن ہوا اور انہوں نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ اگر کچھ کامیابی چاہتے ہو تو عزت کا راستہ جو ہے وہ یہ والا راستہ ہے مضاہمت کا مقاومت کا امام حسین کا کربلا کا آشورہ کا یہ سبق انہوں نے ان کو وہاں سے سکھایا ہے ایک پہلو یہ بھی ہے اور اچھا اس میں ایک بات ہمیں قبول کرنی پڑے گی کہنی پڑے گی وہ یہ کہ فلسطینیوں نے سٹریٹ فورڈ سیکھا نہیں ہے نہیں سیکھا ہے کیسے جب شام کا اشو آیا تو یہ سارے فلسطینی ایران کے مخالف کیمپ میں چلے گئے تھے وہ اصل میں قالل مشال کے وجہ سے میرے خیال میں جو بھی تھا غلط اس کی پالیسی تھی لیکن اس کو بھی میرے خیال میں احساس ہوا وہ انہوں نے کیا تھا اور ادھر چلے گئے تھے لیکن الحمدللہ رب العالمین بلکل پھر انہوں نے ریالائز کیا دوبارہ واپس آئے معافیہ بھی مانگنی سارے کام کر لیے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد جو انہوں نے سیکھنا شروع کیا اس میں یہاں پر ایک اور بات میں ارز کروں گا بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ رہبر معظم نے مظلوموں کا ساتھ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میرا خیال ہے جب بھی کوئی حکومت کسی کا ساتھ دیتی ہے تو ہمیشہ ہی سوچتی ہے کہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل دائے لیکن الحمدللہ رب العالمین رہبر معظم نے اگر یمنیوں کا ساتھ دیا تو اس طرح نہیں دیا کہ تم ویسے ہی غریب رہو فقیر رہو مہتاج رہو ہم یہاں بیٹھ کر تمہیں دیں گے نہیں انہوں نے کہا تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو اور الحمدللہ یمنیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور انہوں نے سعودیوں کو باہر نکال دیا فرستینیوں کے ساتھ کچھ فڑھیوی چیزوں کے مطابق قاسم سلمانی کو بھلایا اور ان سے کہا کہ فرستینیوں کو میزائل ٹیکنالوجی دے دی جائے تو اس سے پہلے ان کی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو میزائل ٹیکنالوجی سے ایکوپ کریں گے بلکہ ہم ان کو وسائل دیتے رہیں گے رہبر معظم نے فرمایا کہ نہیں ان کو خود ٹیکنالوجی فرام کریں تاکہ یہ لوگ وہیں پر اپنے کام کو یہ میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ جب ہی مجائل انہوں نے فائر کیے تو کیا وہ پرانے زمانے والے ہیں جس اور انگی ٹان والے پائپ کے اندر بارود ڈال کے یا کوئی اس کے اندر کوئی سویسٹی کچھ ٹیکنالوجی ہے کوئی نیویگیشن سسٹم ہے میرا اپنے خیال ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا یعنی یقینا ہے اچھا کوئی یہ کہہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بلکل ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ایک عبدالقادیر خان صاحب تشریف لائے تھے ان کے پاس کچھ ایٹومک انرجی میں تھا بہت کچھ تھا تو کیا سارا کا سارا پروجیکٹ ایک اکیلے آدمی نے کیا نہیں انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ان کو ٹرین کیا اور ٹرین کرنے کے بعد پوری پوری کھیپ تیار ہوئیں اور مثلا مختلف جگہوں پر پلانٹس لگائے گئے اور پاکستان اس میں ایک اپنے خیال ہے کہ جو ایرانیوں نے انجام دیا وہ یہ کہ انہوں نے فلسطینیوں کو ٹرین کیا انہوں نے ایک ویڈیو پہ ریلیس کی اس کی ہاں بالکل کہ کس ہماری ٹکنالوجی ہے انہوں نے ان کو ٹرین کیا اور جو کچھ ان کے وسائل میں ممکن تھا بہترین طریقے سے اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی آپ ایک مقبوضہ علاقے میں بیٹھے ہوئے اب اس مقبوضہ علاقے میں دنیا کی ہر چیز تو آپ کو نہیں ملے گی تو کیسے ملے گی کہاں سے ملے گی اچھا یہ مجھے پتا ہے دنیا کے اندر چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو اگر کوئی شخص چوری چھپے لانے کی کوشش کرے لے آتا ہے دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ تو پولی دنیا میں ہر چیز پہنچ رہی ہے اب آپ یہ کہیں کہ بھائی غزہ کا محاصرہ تھا چیزیں کہاں سے آئیں یا ٹرنل سے آئیں سمندر سے آئیں آواز سے آئیں یہ دنیا میں کوئی نہیں روک پایا تو امریکہ کو ابھی احلان کر چکا ایران اس ٹنگل میں جائے لارے چکا وہ کوئی مسئلہ نہیں تو الحمدللہ ٹیکنالوجی کا فرق اور جو سب سے بڑا فرق تھا وہ عوام کا تھا عوام میدان میں آئی اور جو آپ نے بات کہی وہ یہ کہ عوام نے عزت کا راستہ اختیار کیا خوف کو اپنے دماغ سے نکالا عزت کا راستہ اختیار کیا اور یہ وہ لیسن ہے جو ہر اس قوم کو سیکھنا پڑے گا لاشوں سے پہلے اٹھا رہے تھے وہ ہر صورت میں بچے تو مرنے ہیں عورتیں تو مرنی ہیں بیچاری اب کم سے کم عزت سے مریں اب وہ دوسرا سوال آپ کا رہے گا وہ بھی میں آرز کر رہی وہ یہ کہ بھئی یہ باقی لوگ میدان میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے مثلا حضباللہ آئے گی یا نہیں آئے گی یہاں پہ میری ایک انڈیسٹیننگ ہے ایک تصور یہ ہے کہ ہر طرف سے اگر ہو جائے تو ہاں ہاں زیادہ ایفیکٹیو ہوگا اس میں یہ ہے میری ایک انڈیسٹیننگ یہ ہے دو بات نہیں یہاں پہ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ حضباللہ نے ابھی تک جو اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو پیش کیا ہے پریزنٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہم لبنان کے دفاع میں مجھول ایک پارٹی ہیں جی بنیائی طور پر یہی ہے انہوں نے بنیائی طور پر یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اگریسیو بنیائی ہیں پارلیمنٹ میں میں ہے اس کی ایک ویلو لبنانیوں کے درمیان اسی لیے وہاں کے شاید سننی ہوں کرسٹینز ہوں وہ عزباللہ کو اسی لیے امپورٹنس دیتے ہیں کہ جو اسرائیل اور لبنان کا جو بارڈر ہے اس کو لبنان کی فوج سیکیور نہیں کر پاتی تھی تو انہوں نے سیکیور کیا اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر لبنان کے دفاع کے نام پر زندہ ہیں اور سب کام آپ نے کیے ہیں کیا آپ ایک الہیدہ ملک کے اوپر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے لیکن شام میں بھی تو آئے نا وہ دفاع میں میں ارز کروں گا اچھا کیا آپ حملہ کریں گے تو اچھا اس وقت حملہ کر سکتے ہیں آپ جب شامی خود کہیں گے بھائی ہماری مدد کرو ہم مر رہے ہیں صحیح تو دوسرے ملک میں جا کر آپ اس ملک کی مدد کر سکتے ہیں جس نے مدد کے لیے آپ کو بلا لیا ہے لیکن کیا آپ اسرائیل میں بھی گھس سکیں گے صحیح میں سمجھتا ہوں یہاں ایک بونڈری ہے جو ان کو کروس کرنی پڑے گی تو مثال کے طور پر وہ اس بات انہوں نے تھوڑی سے کاروائی کیا اس ریجن میں جو ان کا اپنا علاقہ ہے انہوں نے ابھی تک انہوں نے ابھی تک میرے اندازے کے مطابق اپنے ڈیفنس کرنی کی پولیسی کو بریچ نہیں کیا وہ اس پولیسی کے اوپر باقی رہیں میرے اپنی خیال ہے کہ اب میرے دوسرے اپیزیمشن کا دوسرا پات ہے وہ یہ کہ شاید اگر غزہ میں اسرائیلی گھسیں اور کہیں اسرائیلی یہ مستیک کر بیٹھیں کہ وہ لبنان کے اوپر کوئی غلطی سے بھی کوئی حرکت کر بیٹھیں یہ موقع ہوگا جب حضب اللہ اندر کوچ جائے یہ موقع ہو سکتا لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایک چانس شاید یہ بنے گا کہ ہومینٹیرین گراؤنڈ کے اوپر کہ غزہ کے اندر انسانی قتل عام اتنا زیادہ شدید ہو گیا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکے اور ہم اس کو دفاع کرنے کے لیے اندر آئے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں اس وقت ان کا قودنا بہت مشکل ہوگا ایک اور چانس ہے ایک اور چانس یہ ہے کہ بھئی غزہ کو ڈیفینڈ کرنے میں ایجپشنز نے اپنی بارٹرز کو کھول دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم غزہ کی مظلومت کو دیکھتے ہیں بارٹر کھول رہے ہیں اور اسرائیل نے ایجپ پہ حملہ کر دیا صحیح اگر اسرائیل ایجپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اچھا وہ فائرز کرتے رہتے ہیں اب انہوں نے شام کے ائرپورٹ پہ بھی حملہ کیا ہے ہاں لیکن ایجپ پہ کیوں کریں گے وہ تو انڈرسٹنڈنگ ہے نا ان سے ہاں وہ اس وجہ سے کریں گے مثلا مہاں سے کوئی پبلک موومنٹ ایسی اٹھے جو بارڈر کو توڑتی ہوئے یہ کہے کہ ہم نے فلسطہ وہ شاید وہ کر رہے ہیں ٹیر گیس وغیرے کی شیلنگ کر رہے ہیں وہ ہاں وہ اس طرح کی بات ہے تو اگر کوئی ایسی موومنٹ ہو جائے جس کے اندر عرب ملک کے اوپر حملہ ہو جائے شاید پھر پریٹیکس بن جائے گا حزباللہ کے لیے کہ وہ کود جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان کے اندر کودیں تو میرا خیال ہے حزباللہ اس وقت کود پائے گی کہ جب اسرائیل اس جنگ کو بورڈر سے باہر نکال لے اگر وہ باہر نکالے گی یہ اندر گھس سکتے ہیں اور اگر وہ باہر نہیں نکالتے تو یہ اپنے روٹین میں جو کارروائیاں کرتے رہے تھے یہ ان کارروائیاں کو کریں گے اور ان کو اوبجیکٹیو یہ ہوگا کہ ہم اسرائیلی فوج کو انگیج رکھیں گے ہاں انگیج رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے پریزنرز آف وار اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اس سے پہلے دو فوجی پکڑے سے انہوں نے تو اس کے بلے پندرہ سو فلسطینیوں کو انہوں نے آزاد کروایا تھا تو یہ پریزنرز آف وار کا مستقبل کب تک آپ کے خیال ہے کہ یہ ہوگا ابھی یہ جب گرد گرد جب بیٹھ جائے گی پہلسٹی اسپائر وہ تو کچھ ہوگا اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں غزہ میں نہیں کریں گے ابھی نہیں کریں گے میرا اپنے خیال ہے اچھا میں ایک اور بات فیل کر رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی وجہ ہے فلسطینی اپنا سیکنڈ سٹپ ایکسپوز نہیں کر رہا ہے یعنی ان کا جو پلان اے ہے وہ پلان اے پارٹ ون فیز ون سکسیسفولی کمٹیٹ ہو چکا ہے فیز ٹو کیا ہے یہ ایکسپوز نہیں کر رہا ہے صحیح ہے میرا اپنے خیال ہے فیز ٹو میں ان کے پاس تین چار اپشنز ہیں اور یہ اسرائیل کے ریٹیلیشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے یہ اپنے ریٹیلیشن سے اپنی موو کو ڈیفائن کر دیں پھر ہم اپنے فیز ٹو میں اپنے آپشن کے حساب سے چلیں گے تو مثلا ہم پہ کوئی سرپرائز دیں ایکچولی سرپرائز تو وہی جو سرپرائز کا الیمنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو میرا اپنے خیال ہے میرا اپنے خیال ہے کہ فلسطین حسباللہ اور سیریا یہ تینوں اس بات کے اوپر معایدہ کیے بیٹھیں کہ let them expose themselves اسٹریٹیجی ایک سل میں ہوئی ہوتی ہے جو آپ دشمن کے اسٹریٹیجی کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں میں اس بات کو اس طرح جس پر کوئی ایسی آپ نے کہا میں اس کو اس طرح سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ مثلا ہم کبھی باکسنگ کو دیکھتے تھے جب بہت پچھے بنے محمد علی باکسنگ وغیرہ کی دیکھتے تھے تو اس میں ہی کہتے تھے کہ بھئی باکسر جب تک defend کر رہا ہے defend کر رہا ہے جب attack کرتا ہے تو actually defense میں lose کرتا ہے صحیح ہے میرا خیال ہے یہ لوگ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل attack کرے اور attack کرنے میں اپنے defense کے اندر وہ اپنی weakness مزید دکھائے گا اور جب وہ weakness دکھائے گا مثال کی طور پر آپ جب attack کریں گے غزہ کے اوپر تو آپ نے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ریزرویس کال کر لیے اسرائیل نے کال کر لیے تو وہ تین ساڑھے تین لاکھ سارے کے سارے غزہ پر تو نہیں لائیں گے لیکن غزہ پر ایک reasonable number لے کر آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو reasonable number ہوگا اگر یہ ہم لوگ کی زد میں آ جائے وہ سب ایسے رنگلوٹ ہوتے ہیں بچارے تو اس میں یہ تھا کہ میرا اپنے خیال ہے فلسطینی ویٹ کر رہے ہیں سب ویٹ کر رہے ہیں عزباللہ بھی اور یہ بھی اور یمنی سب لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا نیکس موف کریں ابھی تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی کام ہے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے یعنی غزہ پر بمباری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہمیشہ ہوتی رہی ہے انہوں نے کہا ہم ایسی بمباری کریں گے جو آپ نے نہیں سوچا ہوگا تو جب انہوں نے حملہ بنایا تھا اور ایسا حملہ بنایا تھا تو فان اقصہ جو آج تک اسرائیل نے نہیں سوچا ہوگا تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ ایک ایسا حملہ کریں گے جو کبھی نہیں ہوا ہوگا تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں میرا خیال ہے یہ ویٹ کریں گے کہ اسرائیل اندر آئے وہ گرانڈ ٹروپس کو موف کرے چاہے اندر لائے چاہے اندر نہ لائے اگر یہ فورمیشن بھی کر دیں بورڈر کے اوپر تو میرا اپنے خیال ہے یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر یہ پارٹیز ٹرگر ہو جائیں گی حیزباللہ اور ہماس اور فرستینی یہ ٹرگر ہو جائیں گے اور یہ اپنا نیکس موف کو شو کر دیں گے اچھا اس نیکس موف کے اندر کیا وہ قیدیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کریں گے میرا خیال ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے وہ یہ کام نہیں کریں گے وہ ان کے فوجیوں کو آنے کی اجازت دیں گے اور انہوں نے ان کے لئے سرپرائز یہ نہیں رکھا ہوگا کہ ہم تمہارے قیدیوں کو تمہارے سامنے کھڑا کریں گے یہ سرپرائز نہیں ہے سرپرائز کچھ اور کچھ اور ہوگا یہ سرپرائز نہیں یہ تو ہمیں بھی زمین میں آ رہا گیا ہمین شیلڈ اچھا ایک اور بات بھی ہے مجھے کہ ہمین شیلڈ کے لئے استعمال کرنا اسے ویکنس ہاں اپنے مناسب بھی نہیں ہے اور مجھے یہ لگا ہے کہ فلسطینیوں کا اسٹائل ویکنس کے اوپر اس دفعہ نہیں ہے وہ اگریسیف ہیں یعنی اگریسیف اس بار کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس کو لڑ سکتے ہیں تو میرے اپنے خیال ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے وہ ان کو کوئی اور سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں اچھا وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے میرے اپنے خیال ہے میرے اپنے خیال ہے تلویف کی ایسی جگہوں کے اوپر اٹیک جس کو انہوں نے اپنے خواب میں نہ سوچاؤ یہ وہ سرپرائز ہو سکتا ہے یعنی مثلا انہوں نے پانچ ہزار روکٹ مارے ابھی تک کوئی نیا روکٹ سامنے نہیں آیا ہے کوئی نیا بہت بڑا نیا روکٹ یا ایران نے جن کو سپورٹ کی عام طور پر ان کو ڈرون بھی دیئے ہیں جیسے تو ابھی انسال اللہ کے پاس ڈرون حضب اللہ کے پاس ڈرون رشیہ کو دے دیئے ابھی تک انہوں نے ڈرون نہیں کوئی شو کیا ہے تو ٹھیک ہے ایک سرپرائز میرا اپنے خیال ہے یہ فارمشن ہو جانے دیں غزہ کے نزدیک آ جائیں اپنا جو کچھ کرنا ہے کر لیں ہمیں ظاہر ہے یہ جملہ کہتے وقت انتہائی تکلیف ہوئی ہے میں قلبا اور آپ اور میں ہم سب قلبا ان عورتوں بچوں کے لئے کرڑ رہے ہیں کہ جو سارے تین سو سے زیادہ بچے مر چکے ہیں واقعا سخت ہے انسان کے لئے سوچنا لیکن مجھے اور آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ جو ایران عراق میں آٹھ سال کی جنگ ہوئی تھی اس میں دسیوں ہزار لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ وہ کئی مت ہوتی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں ایران عراق کی اپنے بات کی صدام نے بھی کیمیکل ویپنز استعمال کیا تھے اور ابھی انہوں نے فاسفورس بوم استعمال کیا ہے غزہ پہ یہ بہت بہت پروف ہو چکا ہے یہ اب اس میں ہم آ جاتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ مظلوم اور ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہاں پر تو جیسے آپ نے کہا کہ بھئی پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ فاسفورس بوم استعمال ہو رہا ہے صحیح یہ فاسفورس بوم کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے شہریوں کے خلاف عام شہریوں کے خلاف اچھا آپ تو یہ کہہ یا کلیکٹیو پنشمنٹ کہ آپ اگر دم آبار پوری آباری میں پوری پانی بندی دیا اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے علاقے میں گھس کر وہ امریکن پیزنڈ نے بھی اپنا ٹویٹ واپس لے لیا کیونکہ ان کے نزدیک پھر ثابت نہیں ہوا نہیں ہوا اچھا دوسرا مسئلہ ہے انہوں نے کہا بھئی خواتین اور بچوں پر حملہ ہوا تھا صحیح ہے چلیے کتنی خواتین اور بچوں پر حملہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں بارہ سو سے تیرہ سو لوگ مرے ہیں ٹھیک ہے اب تک کتنے مار چکے ہیں یہ کتنے خواتین بچے یعنی مثلا اگر اس فلسطینیوں نے اندر جا کر بچے مارے ٹھیک ہے لیٹ دیم شو دیر دیڈ بوڈیز اللہ دیڈ بوڈیز دکھو کہ کون بچے مارے ٹھیک ہے تو مثال کی طور پر وہ ایک تصویر کسی نے شیئر کی تھی ایک جلے بچے تھے وہ بعد میں پر چھلا ہے وہ اے آئی جنریٹڈ پکچر تھی اور وہ کتے کے بچے کی تھی جس کو رسکو کیا گیا تھا کہیں سے اور اس کو انہوں نے دیکھیں میں تو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کی اور میری اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ایسی بن سکتی ہیں جس کو سوائے ٹیکنیکل انیلیسز کے فورنسک انیلیسز کے پکڑا ہی نہیں جا سکتا یعنی نیکیڈ آئی سے تو ہم پکڑی نہیں سکتے اسے تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ بھئی یہ تو گیم اتنا ہوتا ہے کہ پریسیڈنٹ آف امریکہ بے خوب بن گیا اور وہ کہہ بیٹھا اور بعد میں اس کو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ دو ایکٹرز نے اسرائیل کی حمایت نے پکچرز پوسٹ کی ساری غزہ کی اسرائیل کی حمایت بعد میں خیر ان کو کسی نے سمدھایا کہ بھئی تم غزہ کی تصویریں بھیج رہے ہو پھر انہوں نے واپس لی تو یہ تو ڈرامے چل رہے ہیں جہاں تک مستہ عورتوں اور بچوں کا ہے میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے صرف ایک جواب دینا ہے وجہ یہ کہ 1948 سے لے کر اب تک جتنی عورتیں اور بچے فلسطین کے اندر مرے ہیں شہید کیے گئے ہیں جتنے قید خانوں میں ڈالے گئے ہیں ان کے مقابلے میں جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ ون ففٹ بھی نہیں ہے جو ابھی یہاں پہ ہوا اگر ہوا ہو جس کا ابھی تک ہمیں رہ پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ہوا ہے بلکہ ہمیں رہ پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ فلسطینیوں نے عورتوں اور بچوں کو جانے دیا ہے اچھا وہ جو ایک ویڈیو بہت مشہور ہو گئی یا مثلا کلپ تھا کیا تھا کہ جس میں کوئی خاتون بلکل تقریبا نہیں ہے اور یہاں لباس کے اندر کہیں کسی پیکپ کیسے کانسرٹ میں تھی اٹھا کے لے کر رہے تھے اس کو اصلا سب کے سب وہاں کانسرٹ کے اندر بیٹے ہوئے نائٹ کانسرٹ تھا اور وہ سب کے سب وہاں بے لہاب اس کے اندر چل رہا تھا وہاں پہ لوگوں کی لباس کیا ہوں گے وہاں ہمیں اندازہ نائٹ کلپ میں لوگ کیسے کرتے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کی باتیں اور اس کے بعد ہم نے پاکستانی میڈیا بھی کچھ وہ دانشور ٹائپ کے لوگ جو ہیں سو کالڈ دانشور کہ مثلا فلسطینیوں نے ظلم کر دیا اور یہ آجی تم تم لوگ کہاں تھے جب ان کی عورتیں مر رہی تھی ان کے بچے مارے جا رہے تھے اور کس بے دردی کے ساتھ یعنی ناؤزباللہ تعالی انسان کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھئی فلسطین کی لاش کے ایک لاش کے اوپر کھڑے ہو کر ایک آدمی ناؤزباللہ تعالی پشاب کر رہا ہے اور وہ جناب علی اتنی رگڑ رگڑ کے ناک ہیں رگڑ رگڑ کے اس کی ناک سے خون نکل رہا ہے مر چکا ہے بچارہ اور اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہاں ہیں یہ سب لوگ ابھی آپ نے ایسے بی بی سی کی بات کی تو بی بی سی اردو نے اچھا تفسرہ کیا کہ جس کمرے میں اسرائیل سعودی عرب اور امریکہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے وہاں حماز نے آکے دسی بم پھیک دیا تو یہ سارا مذاکرات جو ہیں کسی نے جو ہے وہ بائی ون گیٹ سیون کا فارمولہ دیا تھا کہ ایک سعودی عرب آپ کو اگر آپ میں قابل کر لیا تو ساتھ ممالک اور بھی آپ کو تسلیم کر لیں گے تو یہ کہانی ختم ہو گئی تازیہ ٹھنڈا ہو گیا ان کا یا کچھ بختہ ہے اس میں جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا اس غزہ کی اس فان اقصہ سے وہ یہ کہ یہ جتنی سادشیوں ہو رہی تھیں کہ ہم تسلیم کر لیں گے اور پاکستان میں بھی حتیر مومنٹ ہوئی ہے بحمدللہ رب العالمین اب میرا خیال ہے کہ کم از کم کئی مہینوں تک بلکہ شاید برسوں تک کے لیے یہ کہانی فیلال ختم ہو گئی ہے اور ابھی تو فیلال میرا نہیں خیال کو جورت کرے میں ایک اور چیز احساس کر رہا ہوں اب پتہ نہیں میں بہت بڑا فین نہیں ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایم بی ایس صاحب کا لیکن یہ کہ جو مجھے فیل ہوا ہے وہ یہ کہ ایرانی اس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ تم نے خاموش بیٹھے رہنا مجھے لگ رہا ہے نہیں وہ ایسی بھی اشار ہے اس نے دیکھ لیا کہ اس پک جو ہے نا وہ اقلمندی اسی میں ہے اور اس نے ہارٹ کر دیا اس کو تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ رئیسی صاحب نے بھی ان کے ساتھ 45 منٹ گفتو کی اور میرا اپنی خیال ہے کہ انہوں نے اور یہ چائنیز اور رشیانز نے سب نے مل ملا کر اس کو کنونس کر لیا نہیں ہے تو چائنہ کی پولیسی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بلکل تشریف نہیں لائیے گا اور ان کو یہ بھی میرا خان میں سمجھا دیا گیا ہوگا کہ دیکھو بھئی اگر تم یہاں اس معاملے میں اسرائیلیوں کے سامنے آتے ہو کوئیتے ہو ان کی مدد کے لیے تو پھر یمنی جو ہیں وہ ریاک کریں گے یمنی ریاک کریں گے اور یمنی آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھے میں بلائید میں اس کو مت چھڑو تو وہ تو فلسطین کی حمایت میں دوسرے دن روڑوں پہ آ گئے تھے تو اگر اس نے جرعت کی سعودیہ نے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کریں نہیں بچے گا تو میرا اپنے خیال ہے کہ سعودی عرب کو سمجھانا اتنا مشکل کام اس وقت نہیں ہوگا اور اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے کے لیے تو صرف ایک کام ہے کہ نیون کے اوپر تین چار میزائل گریں گے اور تمہارا سارا ون ٹیلین ڈالر کا پروجیکٹ جو ہے وہ وہیں کمہیں بیٹھ جائے گا تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ سمجھ جائے گا اور ہمارے پاکستانی انٹیلیکچولز ہیں جو انٹیلیکچولز کہتا ہوں ہمیں ان کو کہ جو سمجھتے تھے کہ اسرائیل بہت ایڈوانس ٹیکنیلوجی بہت ایڈوانس ہے اور ہم سے بہت کچھ ہم اس سے لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں ان کو بھی کچھ صحیح لسن میرے خیال میں مل گیا ہوگا میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سامنے میں آتا ہے بہت کہ انسانوں کی جو احساس کمتری ہوتی ہے وہ پی ایش ڈی کی ڈگری لینے سے نہیں جاتی وہ احساس کمتری ایسے نہیں جاتی وہ احساس کمتری صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھتا ہے اور اپنی قوم کے غریبوں کے اوپر اپنے قوم کے فقیروں پہ بھی اعتماد کرنا سیکھتا ہے اس وقت آتی ہے اس وقت جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ہمت آتی ہے ورنہ وہ احساس کمتری بیٹھی رہتی ہے چاہے آپ بلینر ہو جاتے ہیں اب یہ جو پاکستان کے عمرہ ہیں یہ جو بلینرز ہیں یہ بلینرز احساس کمتری کے معاملے میں فقیروں سے نیچے ہیں کہ وہ ویسٹ کو کاپی کرتا ہے جھٹکا لیب لگتا ہے نا ہاں وہ کہتے ہیں بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنا دھوکہ کھانے سے آتی یہ تو قطعن ہوا ہے یہ تو یقیناً ہوا ہے کہ بھئی البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں آس کا ارتا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ مانیں گے مجھے امید نہیں ہے اب اگر وہاں وہاں انہیں ایجنڈ آ یعنی میں اپنی بات کو اس طرح ارس کرنے ہی کوش کروں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی ہوتی ہی ریاکشن ہے تو اگر ایک پارٹی جیت گئی تو انہوں نے ریاکشن میں اس کا ساتھ دینا ہے ایک پارٹی ہار گئی تو ریاکشن میں اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ جو ریاکشنی لوگ ہیں یہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ بھئیان ایسا چھ پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کے پاس پیسہ نہیں ہے صحیح اور ہمارے جو شہزادے ہیں ان کے دماغ میں ابھی بھی امریکہ جنت ہے ابھی بھی امریکہ جنت ہے ابھی بھی یورپ جنت ہے اچھا پوری دنیا قبول کر رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ جنت ونت کچھ نہیں رہی ہے وہاں پہ تباہی آگئی ہے میں آج ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا یورپین یونین کی طرف سے یہ حتی یورپ کے اندر باقی ملکوں کو تو چھوڑی دیجئے تو اب خیر کوئی اس بات کو نہیں مانے تو ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں تو میرے اپنے خیال ہے کہ وہ اس بھول میں رہیں گے کچھ لوگ رہیں گے لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پروجیکت ختم ہو جائے گا وہ دینیں جو ابراہیمی کپیکٹ تھا اس کی کہانی رکے گی اچھا ایک بہت ایک اور چیز ہو سکتی ہے ہم تو منتظار کرتے ہیں شاید ہو جائے وہ یہ کہ شاید کبھی وہ وقت آئے کہ عوام اپنی اپنی طاقت کا اظہار بکے وے لوگوں کے ہٹ کر کر سکیں مصر کے اندر جب عوام آئی تھی تو ایک آرٹیفیشل ریولوشن ہو گیا تھا بہرین کے اندر عوام آئی تو انہیں سپریس کر دیا گیا تھا ہر جگہ یہ کام ہوتا ہے یہ جو فرستین اب آپ دیکھیں کہ اردن کے اندر اومان کے اندر مصر کے اندر ہر طرف فرستینیوں کے حمایت میں لاکھوں کے مظاہرے ہوئے ہیں صحیح دیکھیں ان کا کیا رول ہے محمد عباس بغیر آئیت ہے لیکھیں ایک بڑا حصہ ان کے پاس بھی تو ہے نا میں اس بات سے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں وہ ہوا یہ بہت خوبصورت ایک انٹرویو تھا وہ انگلینڈ میں فرستینی حکومت کے نمائندے کا بی بی سی کے ساتھ بہت اچھا انٹرویو تھا تو اس میں اس نے بلایا اس کو کہا پہلا سوال یہ کہا کہ دو دن پہلے جو ہے وہ حماس نے ایک حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر تو ایک تو میں اس نیریشن کے بہت شدید مخالفوں میں نے بھی ارز کیا تو کہا کہ اس نے حملہ کیا آپ اس کو کنڈم کرتے ہیں اس نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے پھر اس نے ایک بات کہی کہنے کہ دیکھو بھائی میں اپنی حکومت کا نمائندہ ہوں میں حماس کا نمائندہ نہیں حماس گورنمنٹ نہیں یہ بہت اچھا پوائنٹ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ محمود عباس کو جانے دیں کہ وہ یورپین کے ساتھ بیٹھے امریکن کے ساتھ بیٹھے اور حماس الحمدللہ گورنمنٹ میں نہیں ہے حماس اپنا کام کرے تو میرا اپنے خیال ہے یہ پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور اس کو ایسی رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے اچھا ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ اس نے آج تک کون سا کوئی کام کر لیا تھا جو اب کچھ کر لے گا اس نے پہلے بھی کچھ نہیں کرنا تھا لیکن ایک علاقہ ان کے پاس ہے نا جہاں سے ریجسٹنس نہیں ہو رہی ہے وہ یہ تھا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے میرا اپنے خیال ہے میرا اپنے خیال ہے کہ مغربی کنارے کے اندر جو جو پولیٹیکل اور گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں حتی غزہ سے بہت مختلف ہیں بہت مختلف ہیں تو غزہ کے اندر ایک آپریشن ڈیولپ کرنا اگر مثال کی طور پر ہم بھی کہیں ستارے توڑن کے برابر تھا تو مغربی کنارے کے اوپر کوئی آپریشن ڈیولپ کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ فی الحل وہ وہاں پر رہیں ہاں اگر حزباللہ کوچ جاتی ہے پھر ویسٹ بینک کے پاس بہت اچھا چانس ہے اگر حزباللہ کوچ جاتی ہے بیسٹ بینک کے پاس بہت اچھا چانس ہے اگر مثال کی طور پر جارڈینین عوام جیسے ابھی مصری عوام نے ایک مومنٹ شروع کی جارڈینین عوام بھی کوئی ایک حرکت شروع کرے بہت اچھا چانس ہے اگر اس طرح اس کو دیکھا جائے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ ممالک جن کی زمینیں اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہیں یہ اپنی زمین میں پیش قدمی کر سکتے ہیں اپنے سہرت تک چلے جائیں سر میں ارز کروں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل اتنا کمزور ہے مجھے ایک بات پتا ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے بھی یہاں کی سوکال آپ کے بخور انٹی لیکچولز کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں امید کہ یہ سیکھیں گے تو مجھے گورنمنٹ سے کبھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حد تک کمزور ترین وقت میں بھی اسرائیل کی خلاف کچھ کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ لا ہی وہ گئے ہیں جن کی نسلوں میں یہ ہونر ہے ہی نہیں اگر کچھ کرنا ہے تو عوام نہیں کرنا ہے عوام جو کر سکتی ہے وہ کر لے گی ہاں اس کے لئے بھی ظاہرہی رکاوٹ بنیں گے جیسے کہ وہ مصر کے اندر بھی بن رہے ہیں سب جگہوں کے اوپر لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ عوامی طاقت وہ اپنا کام کرنا جانتی ہے اور وہ کر سکتی ہے آخری بات یہ ہے لوگ پوچھ رہے ہیں ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے مختلف موضوعات چل رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی درد ہے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مرتے ہوئے بچوں کو عورتوں کو وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں مختلف جگہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان میں وہ کوئی بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں ہے تو کل بھی ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو سوالات مختلف آ رہے تھے تو اس میں آخر میں یہ بات ہو رہی تھی ہم کیا کریں دعا کریں وہ تو کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وزیوہ پڑھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چندر دیں پچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ کا بائیک آٹ کریں ٹھیک ہے پروڈکٹ میں بھی نے اسرائیل میں کوئی روزانہ چار ہزار سے زارہ وہ میل جو ہے وہ فوجیوں کے لئے فری کر دیا انہوں نے جی جی بلکل ان کے اندر کتنا جذبہ حبوال ودنی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لئے ریکشن ہوا اس کے اوپر ریکشن ہوا کہ میک ڈانلڈ لبنان کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے کہ تم وہ تھے جو چار ہزار میں میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں میک ڈانلڈ جانے والے کب سیکھیں گے کہ بھئی آپ دوسرے لوگوں سے سیکھیں بلکل بائیک آٹ کریں یا آپ نے جیسے اشارہ کیا اسرائیل کی سرد پر چلے جائیں انہوں نے مسٹیوں نے مسٹن کیا یہاں تو سرد نہیں ہے اسرائیل کی لیکن جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں کچھ لوگوں کا ایڈیا یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں سوشل میڈیا کمپین لیکن بھی بہت پار ہاں بہت پار سوشل میڈیا کمپین محصہ لیں بلکہ کیا کریں کیا کیا کر سکتے ہیں اہم ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے خواتین پوچھ رہی ہم کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ مختلف طبقات ہیں ذرا تھا چونکہ موقع مل رہا ہے تو میں ایک خواب بھی عرض کرتا چلوں وجہ کہ اسرائیل پوری دنیا سے سپلائز ریسیف کر رہا ہے حتی ایک خبر کے مطابع یو اے ای سے بھی صحیح دی ایک خبر یو اے ای کیا ہے دی 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 تمام دنیا سے سپلائز ریسیف کر رہے ہیں امریکن سے تو خیر ان کا اپنی ملک ہے تو وہ کر رہے ہیں فوریڈا نے فوریڈا اسٹیٹ یو اے ای نے سختی سمانہ کر دیا حریائٹ کرنے پر اپنی عام کو امریکن اسٹیٹ نے چونکہ یہاں پہ وار اناؤنس ہوئی ہے وہاں اس نے امریکنسی اناؤنس کر دی ہے اچھا فوریڈا اسٹیٹ نے اس کی گورنر نے اور وہ امریکنسی کیوں اس نے اناؤنس کی کیونکہ اس نے کہا چونکہ میرے ہوم لینڈ میں وار اناؤنس ہو گئی ہے تو میں یہاں کی سپلائز کو وہاں بیچنے کے لیے امریکنسی ڈیکلیئر کر رہا ہوں اپنی اسٹیٹ کے اندر صحیح ہے پوری دنیا سے اچھا اگر پوری دنیا کے مسلمان روٹی بھی گزہ پہنچانا چاہیں تو ممکن کرے گا کوئی نہیں یعنی جو تحصف ہے وہ یہ کہ روٹی چھوڑے میڈیسن بے جا چاہے ہیں ہومن رائٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ یہ کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو پوری دنیا سے ڈونیشنز ان بلینز ریسیف کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف سے محاصرے میں موجود کچھ بیچارے مظلوم لوگ ہیں عورتیں بچے یقیناً اس میں مر رہے ہیں جن کے پاس کھانے تک کی قلت ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پشتر سال سے پورام یہ ہے کہ بھئی ان کو کیلوریز کی کمی میں رکھنا ہے ان کو پانی کی کمی میں پندرہ دن میں ایک دفعہ پانی آتا تھا غصہ میں جنگ کے علاوہ پندرہ دن میں ایک دفعہ کیلکولیٹڈ پانی آتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں پر پرسن اتنے لیٹر پر ڈے ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا یہ ریالیٹی ہے صحیح ہے ان سب کے بعد اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے صحیح ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ بھئی یہ کیا دنیا بسائی آپ نے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مثلا ہم جیسے پاکستان کے اندر ہیں سارے ملک تو صرف پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جو بورڈر سے دور ہیں کچھ ملک ہیں جو بورڈر کے انتہائی نزدیک ہیں جو بورڈر کے نزدیک ملک ہیں ان کی پوری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے اوپر جتنا زیادہ پریشر کر سکتے ہیں کہ بھئی فرستینیوں تک پہنچنا ہے ہمیں ہر صورت میں ہم نے پور آمن پہنچنا ہے ہم نے غزہ پہنچنا ہے جو کچھ بھی وہ پوری طاقت لڑائے ہمیں صحیح گورنمنٹ کو مجبور کرنے کی دیئے اچھا ہم پاکستانی کیا کریں تھے جو آپ نے فرمایا اس وقت جو بہت بڑا حربہ صحیح نہیں استعمال کرنے وہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کا حربہ ہے جالی پکچرز بنا بنا کر الٹی سیدھی خبریں لگا لگا کر جیسے کہ رہبن معظم نے فرمایا جہاد تبعین یعنی بیان کرنے کا جہاد اس میں تو ہم کر سکتے ہیں وہ جو ہمارے چار چار گھنٹے روزانہ وٹس ایپ کے اوپر اور دوسری سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے بچے تھے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بھائی اپنی توانائی استعمال کریں آپ کے پاس جو ہنر ہے مثال کہ تو آپ پر مختلف ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں جو مختلف ایسوسیشنز اورگنائزیشنز کے اندر پاس ویڈیوز لوگوں نے اپلوڈ کی تو ان کا ایک آنٹ بند ہو گیا بلکل تو بھائی جتنی بھی آپ جدوجہد کر سکتے ہیں آپ کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں البتہ یہ میں کہوں گا کہ طریقے سے کریں جھوٹ کو استعمال نہ کریں کسی بھی صورت میں کیونکہ اس سے آپ کی بات میں کمی ہوتی ہے وہ تمام حربیں آپ استعمال کریں اگر وہ حماس لکھنے پر پاوندی لگا دیں آپ حماس لکھیں آپ حیمیم علیدہ لکھ دیں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کریں لیکن پہلی بات تو یہ ہے اچھا دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وہاں کچھ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں آپ کم سے کم اپنی احساس کم تری کو تو ختم کر لو یہ جو مغربی ممالک کے سامنے اپنے آپ کو سارے تسلیم خمک رکھنے کی عادت ہے اس کو تو ختم کرو کسی طریقے سے ہر بچہ دہرے میں مبالغہ کر رہا ہوں ہر بچہ ہر کوئی امریکہ جانے کے لیے مر رہا ہے ہر کوئی یورپ جانے کے لیے ایک طرف سے تم کہتے ہو یہ دشمن دین کے یہ دشمنیں مسلمانوں کے دری طرف سے انہی کی گودیوں میں جا کے بیٹھے جاتے ہو یہ کیوں کرتے ہو بھئی اگر تمہیں جانا ہے کچھ سیکھنے کے لیے جاؤ اپنے ملک واپس ہاؤ اور یہ کیا کہ آپ وہیں پہ پلاننگ کر کے بیٹھ گیا اور اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر دیا تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے فلسطین سے کچھ سیکھنا ہے تو کم سے کم یہ سیکھ لو کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اپنی نسلوں کے لیے اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فلسطینی غزہ میں ہیں وہ بیچارے تو کچھ کر بنایں لیکن جو فلسطینی ایک دفعہ یورپ اور امریکہ کے اندر اپنی نسلوں کو کھو بیٹھے اب وہ فلسطین کے لیے کچھ کر پائیں گے بیچارے ختم ہو گئی کہاں ہے وہ تو بہت ہی آؤٹ ہیں وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ دیکھو بھائی اس سے آپ سیکھیں کہ آپ نے اپنی احساس کمدری کو ختم کرنا ہے خود اعتمادی کو حاصل کرنا ہے تیسری بات غزہ نے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے پتھروں سے شروع کیا تھا وہ ٹیکنالوجی میں یہاں پہ پہنچ گیا تم ٹیکنالوجی میں کیوں کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بچے آپ بڑے ہو گئے ہیں جو ٹینک کے سامنے پتھر لے کے کھڑے تھے تو بھئی آپ بھی جائے ہیں اچھا اب بھی دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے اس وقت غزہ کے اندر پانی سونے کے برابر ہے صحیح آپ پاکستان کے اندر ہیں آپ کیوں پانی پہ کام نہیں کر رہے ہیں ابھی سے کریں بجلی وہاں پر اس وقت کٹ آف ہوئی ہے سولرز جنریٹرز فنا 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 اس کے ذریعے سے آپ کریں بھائی تو میں اپنے بچوں سے ارز کروں گا جوانوں سے ارز کروں گا کہ دیکھو بھائی ہم پاکستان کے اندر ہیں ہمیں بھی خدا نہ کریں نعوذ باللہ کبھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو غلط حالات ہوتے ہیں آپ ان کے لئے تیاری کریں اپنے آپ کو اس فکر میں مت رکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا میں جب سے حملہ ہو رہا ہے غزہ کے اوپر ہر روز میں سوچتے بھی سو میرا اسی چل رہا ہے میری گھر پر کوئی اٹیک نہیں ہو رہا میری شیشے نہیں ٹوٹ رہے میری گھر میں پانی آ رہا ہے میری گھر پر کھانا آ رہا ہے کب تک انہوں نے بھی شاید کبھی زندگی میں سوچا ہوگا کہ ہمیشہ چلتا رہے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو سامنے آئے ہو کہ نہیں ہمیشہ نہیں چلے گئی صحیح تو مشکل حالات کیلئے اپنے آپ کو تیار رکھیں یہ مجھے لیسن سمجھ میں آتا ہے اور آخری بات جو اس سے میں آرز کروں گا ان کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ یہ کریں تاکہ کبھی شاید آپ ان کے لئے مددگار بن سکیں ابھی جب یمن کا کیس ہوا تھا اس طرح سے میں آرز کروں گا ایک صاحب نے مجھے پاکستان سے باہر سے کانٹیک کیا اور انہوں نے کہا کہ زیادی صاحب مثال کی طور پر آپ نے وارٹر ڈی سیلنیشن کے اوپر کام کیا تھا کسی سمانے میں جو سب سے سادہ ترین ایکوپمنٹ ہو جو پانی کو پیوریفائے کر سکے وہ آپ ہمیں بتائیں ہم یمن بھیجنگ جمن میں زہورت ہے آپ کس طرح سے سولر کے اوپر کام کر رہے تھے آپ ہمیں بتائیں ہم کچھ کرنے ہی کوش کرتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بھئی آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈا رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں ہم یورکین امریکن پاسپورٹ ہولڈا رہے ہیں ہمیں پاس کچھ چانسز ہیں ارگنیزیشنز کے ذریعے سے ہمیں پاس کچھ چانسز ہیں وہ بھی ایک ایک ایگزیمپل ہے اپنی جگہ کہ یمنیوں نے کس طرح بے سر عثمانی کے باوجود کس طرح مقابلہ کیا اور ڈٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں تو کہوں گا یہی ہمیں سیکھنا ہے اچھا بودھا آپ نے کہا آخری بات میں اس کروں گا اگر معاملہ پیچھے کا دیکھیں اور فرق کی بات ہوئی تو عوام کی فرق کی بات ہوئی تھی نا ایک اور فرق ہے ایک فرق ہے دین اور بے دین کا دین اور بے دین کا محمود عباس وہ نہیں کر سکا جو اسماعیل حانیہ کر سکے کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر دونوں فلسطینی نہیں ہیں کیا دونوں انہی علاقوں کے پلے ہوئے ہیں لیکن ایک بے دین فکر کے اوپر چلتا ہے ایک دیندار فکر کے اوپر چلتا ہے اس نے اپنا کام کر لیا تو ہمارے بچوں کو یہ احساس کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن دین معنویت خدا پہ اعتماد اپنے اندر خدا کے اوپر توقع یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو ڈیولپ کر اور یہ بھی میں ارس کرتا چلوں جتنا مسلمان فلسطین کے باہر مضبوط ہوگا اور مغربی مالک کے چنگل سے ازاد ہوگا اتنا ہی فلسطین کے لئے زیادہ معاون ہوگا اور جتنا فلسطین کے باہر کا مسلمان مغرب کا محتاج ہوگا اتنا ہی وہ فلسطین کے لئے بے بس اور ناکارہ انسان بنے گا تو یہ ہم الہسن ملتا اچھا تو اختدام کرتے ہیں لیکن اختدام سے پہلے ایک چیز یہ بھی بیان کر دیں کہ کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں میڈلیس میں یہ اس طرف جا رہے ہیں ظہور امام کی طرف سلام اللہ علیہ خواہ نہ خواہ سیئے یعنی خواہ نہ خواہ اس لئے کیا رہا کیونکہ اس قطعہ زمین کو ایک اہم کردار ازادہ تو کرنا ہے یہی ہے یہی وہ جگہ ہے صحیح کوئی بھی روایت اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ جو اہل بیت کے مکتب کے پاس ہیں چاہے وہ غیر اہل بیت کے مکتب کے پاس ہیں سب کے مطابق جگہ یہی جگہ ہے کام یہی کام ہے صحیح تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے ہم جاہے اسی سمت اسی سمت یعنی میں نے گزشتہ چالس تاز میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حوادث سے زمانہ الٹی سمت جا رہے ہوں ہمیشہ اسی سمت جا رہے ہیں چاہے وہ یمن ہو چاہے وہ ایران ہو اراق ہو شام و لبنان و فلسطین ہم اسی سمجھا رہے ہیں اور انشاءاللہ خدا نے مطالع لطف فرمائے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر وہ عظیم و شان دن دیکھ سکیں لیکن یہ کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی ایک ذرہ سا بھی شبہ نہیں ہے ہماری موومنٹ رائٹ ان دا سیم اور رائٹ ڈائریکشن پر ہے اسی سمت ہے امام کے ظہور کی سمت پر بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ختم کریں گے اسی نوٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے انشاءاللہ ضرور آئے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا مندی عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کی انسارہ وامے سے قرار دے رب بانا تقبل من نا انکہ انتظم علیم پھر کسی دوسرے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے خدا پیس موسیقی